کیوں دراتے ہو زندہ کی دیوار سے سلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا حبیب جالب پاکستان کے عظیم انقلابی شائر ان کے آسودہ خاک ہونے کے بعد اولاد شدید مالی مشکلات کا شکار عظیم شائر کی بیٹی گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے کریم کمپنی کی ٹیکسی چلانے پر مجبور ہیں لیسکو نے تاہرہ جارب کی اڑھائی مرلے کے گھر کو پچھتر ہزار روپے کا بل بھیجوا دیا انہوں نے بتایا کہ بل کی تصحیح کے لیے لیسکو حکام کے دفاتر کے چکر لگائے مگر شنوائی نہ ہوئی عظیم انقلابی شائر کی بیٹی نے بتایا کہ ایکسین وابڈا نے تصحیح کرنے کی بجائے بل اٹھا کر مو پر دے مارا ایکسین کے پاس گئی پھر وہاں پہ میں گنگا رم دفتر میں گئی وہاں پہ میں نے کہا کہ 63,000 بل لائیا یونٹ اس کے زیادہ آئے اس کو ہم لوگ ٹھیک کر دیں گے میٹر چینج کرنا وہ ٹھیک کر دیں گے آپ پہلے کس کروالیں اور بل جمع کروا کے واپس آئیں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میں کروالیتی ہوں میں نے ساڑھے بائیس ہزار روپے کی کس جمع کروائی اس مہینے پھر پچھتر چھہتر ہزار کا بیلہ آگیا مجھے سبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاز الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ ہم فنکاروں اور صحافیوں کو پانچ ہزار روپے مہانہ وزیفہ دے رہے ہیں پانچ پانچ ہزار روپے مہینہ کے طور پہ جناب اور ساٹھ ہزار روپے سال کن کو دیتے تھے نہ ان کا کچھ ساٹھ ہزار سال میں کچھ بنتا تھا اور وہ بھی جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا تھا میں نے ان کو پروپوزل یہ دی ہے جو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر کے فائنلائز کریں گے کہ یہ پیسہ ہم تیہ کر لیں کہ کوئی بھی فنکار اداکار اسغر ندیم سید کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے فنکاروں کے لیے کمیٹی قائم کی ہے موجودہ حکومت کی دو میٹنگز ہو چکی ہیں میں چکے میمبر ہوں اور کنوینر بھی ہوں اور ہم اس لسٹ کو جازہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک پیسہ غلط آدمی کے ہاتھ میں نہیں جائے گا تاہرہ جالب ایک بھائی اور تین بہنوں سمیت آٹھ افراد کے کمبے کی کفالت کر رہی ہیں کیمرمین اجاز ورک کے ساتھ تاہر بخاری لاہور نیوز